نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ایکوٹی مارکٹ میں تو دوستو آج ہم جس شر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے وکاس لائف کیا لیمٹیڈ اس شر کے اگر بات کیا تو کافی اچھی جو اس میں بلش ریلی دیکھنے کو بڑی تھی اور ایک تگڑے بلش ریلی دکھانے کے بعد اور جو اس نے خبریں نکالی تھی اپنی جو وعدے کیے تھے ان سب کو پورا کرنے کے بعد جو ہے اس میں تیزی آئی اور تیزی آنے کے بعد پھر اس میں بھاری گرابٹ بھی دیکھنے کو مل چکی ہے اور لوگ اس میں کافی دنوں سے فضے ہوئے تھے لیکن اب جو ہے پھر سے اس میں آج کی دن تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں آج پھر اپر سڑکے لگتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو اس میں جو یہ تیزی آئی ہے یہ تیزی کا کیا ریزن ہے اور یہ تیزی کب تک رہنے والی ہے یہ تیزی دوبارہ سے گرابٹ میں تو نہیں بدل جائے گی اس بارے میں ہم ویڈیو میں چرچہ کریں گے اور اس کمپنی کا کیسا کیا بھوش ہے کمپنی آگے ٹکنے والی ہے کے نہیں اس بارے میں بھی ہم ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں تو بس آپ ویڈیو میں انتے تک بنے رہی ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو سائے نوٹیفیکیشن اور سارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلے کے دیکھیں کہ اس میں آج کیا کیا ٹریڈ چل رہی ہے تو اس میں دیکھیں آج اپڑ سرکیٹ دیکھنے میں بلدہ ہے پندرہ پیسے کی اس میں تیزی آ چکی ہے اور پچپن روے پر ابھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے 4.41% کا اس میں اپڑ سرکیٹ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ون ویک کی اگر بات کی جائے تو ون ویک میں والموظر دیکھنے کو ملی ہے جو 7.79% اس میں کو مل چکی ہے ایک ونیت میں 40% اس میں 70% اس میں مل چکی ہے یہ بھائی جو پیجھٹ میں چل رہا ہے وہی پیجھٹ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے چھ مہینے کی اگر بات کریں تو چھ مہینے میں اور بہت 90 پیسے کی اس میں تیزی دیکھنے کو ملے ہیں جو کی 33.96% کی تیزی ہے اس نے اپنا جو ہائی منایا تھا پانچ روپے کے اس پاس کا ہم نے آپ کو وہ ٹارگٹ بھی دیا تھا کہ یہ اس ٹارگٹ تک پہنچے گا اور شورٹ ٹرم کے لیے اس میں جو ٹارگٹ تھا پانچ روپے گئی تھا اور اس ٹارگٹ کو اچھی کرنے کے بعد اس میں دیکھیں بہاری گرابات دیکھنے ملی تھی اور انہوں نے آپ کو بولا ہوئی تھا کہ یہ کمپنی لانگ ٹرم کے لیے کافی اچھی سوائی میں آ رہی ہے کیونکہ لانگ ٹرم کے لیے انہوں نے کافی اچھے جو ہے اپنے بیجنس سوچے ہیں اور اس میں جو ہے عمل بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنا FMC سیکٹر تھا میں انہوں نے اپنا قدم بڑھایا تھا اس کے علاوہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی انہوں نے ایڈوک لیپس کو اپنا جو ہے اسٹیک لیا تھا ٹوئنٹ ٹو پائنٹ ڈیرو فور پرسین کے اس پاس کا تو انہوں نے اپنے ارادت ساف کر دیا تھے کہ یہ جو ہے لانگ ٹرم کے لیے ٹکنے والی کمپنی جو ہے آپ کے لیے جو ہے اُبھر کے آنے والی ہے اور ویسا ہی انہوں نے کر کے دکھایا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک نیا بیجنس جو اپنا چالو کرنے کے لیے بول رہا تھا کہ یہ ایگری کلچر میں بھی اتننے والی ہر ویسٹنگ وغیرہ میں اور جو ہے ان کے جو پروڈکٹس ہوں گے ایگری کلچر کے اس کو بھی یہ بنائیں گے جو لیاب میں جو پروپس بنتے ہیں ان سب کی مینوفیکچرنگ کریں گے تو ایک نئے بیجنس کے لیے اتننے کے لیے انہوں نے کافی بھاری جو ہے انویسٹمنٹ بھی کی تھی ہے جو کبھر جو کل نکل کے آئی تھی اس خبر کا جو ہے مارکٹ میں اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں اپر سرکٹ بھی لگیا ہے کیونکہ ان کو جو ہے اپنے جو یہ ایگری کلچر کے پروڈکٹ بنائیں گے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے باہری دیشوں میں ان کو منجوری مل چکی ہے نیفر کی طرف سے تو ایک کافی بڑا جو ہے ان کے لیے جو ہے پوزیٹیو نکل کے آ رہا ہے کافی پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی جو ہے شہر میں دیکھنے کو آج مل چکا ہے ہے تو اگر بات کی جائے اس شرکے تو لانگ ٹرم کے لیے اگر کمپنی کی بات کریں تو ابھی لوگوں کو تھوڑا خطر لگ رہا ہے کہ لوگ سوچ رہے کہ اس میں نویش کر رہے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم کے لیے کمپنی اچھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کمپنی لگتار جو ہے جو بادوں کو انہوں نے پورا کیا ہے جو انہوں نے کیے تھے لوگوں سے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے کمپنی کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور کمپنی جو اپنے بیجنسوں کا پر بلکل بھی بائی مت کیجے گا اور اوپر آپ نے بائی کر لیا تو آپ جو ہے اس میں دیکھ رہا ہوں گا آپ کا کافیاتہ لوس ہو چکا ہوگا تو ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس میں کہاں پہ آپ کو بائی کرنے چاہیے اور کمپنی کے آگے کے کیا ٹرگٹس دینے والے ہیں تو ٹرگٹس کی اگر بات کریں تو اس میں جو ہے تگڑی جو ہے تیزی آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں تگڑی تیزی اس میں آئی تھی پانچ اچھیف کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا اور اس نے جو ہے سپورٹ لیویل تھا قریب تین نوپے پہتر پیسے گا اس پاس سے اس نے جو ہے سپورٹ کو لیتے ہوئے شیر نے تیزی پکڑی تھی تیزی پکڑی چار رو بہتر سپورٹ تھا تین نوپے پہتر پیسے گا اور اس کے بعد سے دیکھ پرسے میں گرابات آئی تھی اور ہم نے آپ کو سیکنڈ سپورٹ جو دیا تھا تین نوپے پیسے گا اس کو توڑ کے یہ نیچے گیا تھا تین نوپے پیسے پیسے کے لیویل سے سپورٹ لینا اس نے شروع کیا ہے اور اس میں تیزی آتے ہوئی دکھائے دیا تین نوپے 35 پیسے کا لیویل کافی تھا جو ہے مجبورت رہا ہے اس کے لیے اس کو توڑ کے یہ بھی نیچے نہیں جا پایا لیکن یہ اس کو توڑ کے نیچے جائے گا کیوں جائے گا کیونکہ اب اس میں پھر سے تیزی آئے گی پھرکل تیزی آئے گی اور یہ ڈیو پیسے کے لیویل تک جانے والا ہے یہ آپ کا ٹرگٹ دیرنے والا ہے پندہ بھئی ایک اس کو نوٹ کر لیجئے کہیں پر یہ آپ کا ڈیو پیسے کے لیویل تک آلماس آرماس جانے والا ہے تین نوپے سپسے آپ کا ٹرگٹ نمبر 1 ہے اور 3.85 پیسے آپ کی دو ٹرگٹ دیرنے والے ہیں اس کے بعد سے فردر گرابات آپ دیکھ لیجئے اس میں دیکھنے کو ملے گی اور یہ آپ کو اس لئے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو بائنگ ابھی نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی اس میں گرابر کا پک چلنا ہے مطلب کہ یہ کنسولیر کرتے کرتے جو اپنا پنشٹوکوں کا خیل ہوتا ہے کہ یہ کنسولیر کر کے نیچے جاتے ہیں اس میں وہی دیکھنے ہو ملنے والا ہے ابھی تو اس سے جو ہے ابھی جو آپ کو کام کرنا ہے بائنگ کرنے سے بلکھل بچیں فریش بائنگ بلکھل بھی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے بائنگ کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو صحیح اپنشوٹی ملے گی اور اگر آپ پھس گئے ہیں تو پھسے تو ہے آپ کو جو کام کرنا ہے تو آپ کو 3.70 پیسے دھیان سنویں 3.70 پیسے اور 3.85 پیسے یہ دو تارگیٹ آپ کے رہنے والے ہیں یہ دونوں آپ کے ریزنسٹنسی رہنے والے ہیں یہاں سے آپ کو نکل جانا ہے اگر آپ نے شورٹ ٹم میں پیسے اس میں نیویش کیا ہے تو پھر سے بولتا ہوں شورٹ ٹم میں اگر پیسے پیسے نیویش کیا ہے تو اس کو آپ نے 3.85 پیسے اور 3.70 پیسے یہ دو آپ کے ریزنس رہنے والے ہیں یہاں پر آپ کو نکل جانا ہے آپ کو بھی سوچنا نہیں ہے اور لانگ ٹم میں اگر آپ نے پیسے لگا ہے تو لانگ ٹم کیلئے رکی ہے اس میں کوئی دکت پیات نہیں ہے لیکن اگر لانگ ٹم میں پیسے لگا ہے تو کم سے کم ایک سال دو سال اس کو ہولڈ کیجئے تب ہی آپ کا پیسے بنے گا اگر آپ اس کو روز دیکھیں گے کہ آپ روز پردے دیکھنے میں جائیں گے کہ آج کیا ہوا رہا ہے اس میں آج کیا ہوا ہے تو آپ بلکو پینک کریں گے اور پرشان ہوں گے تو اگر آپ نے لانگ ٹام میں پیسہ نے پیش کیا تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کو اپنا چھوڑ کے بھول جائیے تب آپ اس میں پیسہ بنتے ہوئے دیکھیں گے اگر آپ اس میں روز روز پردے اپنی جو ہے پورٹفولیو دیکھنے بڑھائیں گے تو آپ جو ہے پینک کریں گے اور پرشان ہوں گے کیونکہ اس میں ابھی گرابوٹ پکا دیکھنے ان کو بتائم نہیں کرنے وقت وہ کچھ ڈرکوٹ کے لگا اوہے آپ کی تارگیٹ اپکا ابھی کے لیے شورٹ ٹام کا ٹارگٹ ہے کونسا ہے 30% 85% पیسے اور آپ کو ریشٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہے 30% 3% 7% ،ichen 1% اور ریشٹر نمبر 2 کوئنسا ہے آپ کو 3 ڈرکی پیسے ڈرکر نمبر 2 رہنے والا ہے تو ان دونوں کو بہت اچھی تریخی سے نکلنا ہے اگر اپنے شورٹ ٹائم میں پیسہ لگایا تھا اور اوپر شورٹم میں جو ہے آپ کے یہ جو دو ہے ٹارگٹ رہنے والے ہیں یہ آپ بہت اچھے سے کہیں نوٹ کر دیجئے بہت زیادہ یہ مہتھپون ہے اگر آپ اس پہ دوڑا نجل نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو میں نے وان کر دیا ہے پھر آپ بات میں بات بولیے گا کہ آپ وان نہیں کہ آپ نے آپ نے بتایا نہیں اور آپ جھوڑ بولتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو اس لئے کلیر کر دیا ہے کہ تینو پہ ستر پیسے تینو بیٹی پیسے آپ کا ریشٹرنس ہے اس پر آپ کو نکلنا ہے شورٹ ٹم میں آپ نے پیسے لگا ہے لاغ ٹم کیلئی اس میں ہولڈ کیجئے لاغ ہولڈ گئی جئے اور ہولڈ تب تک کیجئے ایک سال دیر سال اس کو ہولڈ کیجئے تب آپ کا پیسہ بنے گا کمپنی کیونکہ فنڈی اچھی آسی شرونگ ہے کمپنی پر میں بھی آگئی ہے کمپنی اپنے بزنس کو اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں تو آپ کو بروسہ کرنا پڑا ہے کمپنی پر اگر آپ بروسہ نہیں کر سکتے کمپنی پر تو آپ پیسہ مت ہی لگایئے تو جید اچھا ہے اس کمپنی پر اگر آپ کو بروسہ نہیں کمپنی پر کوئی مطلب نہیں پیسہ لگانے کا اگر آپ کو بروسہ ہے تب ہی پیسہ نیمیش کیجئے بننا پیسہ مد نیمیش کیجئے کیونکہ کمپنی رسکی ضرور ہے رسک ہے تو اس میں ہائی ڈوارڈ بھی اگر آپ ڈسک اٹھا سکتے ہیں اور آپ میں شمتہ ہے اگر اٹھانے کی تو اس میں نبیش کھی جی لونگ ٹرم کیلئے کمپنی کیونکہ آگے جائے گی یہ بات پکی ہے کیونکہ کمپنی جیسے سے اپنے پرفارمنس دے رہی ہے تو اس سے برکل پکا ہے کمپنی جو ہے آگے قدم رکھنے والی ہے اپنے بجنس کو اسے بڑھا رہے ہیں تو کمپنی جو ڈسیزن اپنا ڈے سکتے ہیں میں نے آپ کا جو اپنا جو میرا اوپینین تھا اس پر میں نے اپنا دیا دیا اپنا اوپینین اور ٹارگٹ کے کونسے رہیں گے آپ کے 370 پیسے 385 پیسے شورٹ ٹرم کے لیے اور آگے آنے والے سمائے کے لیے آپ کے لونگ ٹرم کا ٹرگٹ جو ہے وہ آپ کا پانچ روپے کا لینے والا ہے لونگ ٹرم کا ٹرگٹ اور چار روپے بیس پیسے آپ کا بہت ڈسیزن ای لگے آپ کو 390 پیسے اور 380 پیسے اور 390 پیسے آپ کا ٹرگٹ ہیں اور بائنگ آپ کو نہیں کرنا بائنگ سے بچنا ہے بلکل بھی 390 10 پیسے پر بائنگ کرنا یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو بلکل بھی بچنا ہے فریش بائیں سے باننا پھج جائیں گے آپ کہیں گے صرف فج گئے تو ابھی یہ بلکل بھی کام نہیں کرنا ہوں باقی اوپرéo پر فشی ہے تو آپ کو 390 پیسے میں آپ کو 4 5 2 1 ریپیٹ کر دیا ہے تاکہ آپ بار بار اس پر دھیان دیں پناہ آپ تاکہ آپ کا loss نہ ہو میں یہی چاہتا ہوں آپ کا loss نہ ہو آپ کا زیادہ منافع ہو loss ہو تو تھوڑا بہت loss ہو زیادہ loss نہ ہو تو دوستوں یہی تک تھی ہمارے ویڈیو اگر آپ کو مارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسی پرکار سے اپنا پیارام پر بنای رکھیں اور اپنے فائننش ایڈوائزر کی سلاح لیتے ہو اپنا پیسہ انیویسٹ کیجئے بہت بہت دھنیواد جائے ہند اینڈ تھینکیو